ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن لبائی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن لبائی وبلغنا رسوله النبی الأمین المتین الكریم معزز مطرم سمینک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ان اللہ وملائکته يصلون عن نبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو وحفی وسلموا تسلیما اللہم سلی علی سیدنا ونبینا ومولانا محطم وعلا آلہ واسعابہ ومارک سلیم صلاة وسلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اگرامی قرآن مجید فوقان حمید کی جس آئے کریمہ کی تلاوت ہم نے کھکے ہیں اس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے اے ایمان والو جب تمہیں اللہ اور اس کا رسول بلائیں تو فوراً حاضر ہو جاؤ اس آیتِ کریمہ کی تفسیر میں علماءِ تفاصیر بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی بذاتِ خود نہ کسی کو بلاتا ہے اور نہ کوئی اس کے بلاوے پر حاضر ہو سکتا ہے بلانے والی ذات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے مگر اللہ تعالی نے اس آیت میں فرمایا استجیبو لِللہِ وَلِلْرَسُولِ اِذَا دَعَاكُمْ جب اللہ اور اس کا رسول بلائیں تو فوراً حاضر ہو جاؤ انساہ تو علماء فرماتے ہیں کہ جب اللہ کسی کو بلاتا نہیں بذاتِ خود بلاتے رسول ہیں تو اللہ نے اپنا تذکرہ کیوں فرمائیا جب اللہ اور رسول بلائیں تو علماء فرماتے ہیں کہ اللہ برائے راست کسی کو نہیں بلاتا بلاتے حضور ہیں لیکن اللہ نے اپنا نام ذکر فرما کر یہ پیغام اور میسیج عطا فرمایا کہ میرے رسول کا بلاوہ ہی میرا بلاوہ ہے ان کے بلاوے کو الگ نہ سمجھنا جو ان کے بلاوے پر دوڑا گویا وہ اللہ کے بلاوے پر دوڑا اور جو ان کی بارگاہ میں حاضر ہوا گویا وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا جس نے ان کی آواز پر لبیک کہا گویا اس نے اللہ کی آواز پر لبیک کہا کیونکہ اللہ تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سے اتنا قریب کر دیا ہے کہ قرآن میں اللہ نے فرما دیا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْحَوَىٰ اِنْ هُوَا إِلَّا وَحْيُّ يُوحَا کہ میرا محبوب اپنی مرضی سے کبھی کچھ نہیں بولتا جب وہ بولتے ہیں وہ کلام اللہ کا ہوتا ہے اور زمان مصطفیٰ کی ہوتی ہے فرمایا کہ یہ بلاوہ عجوب کے حکمیں حاضر ہونا جب اللہ اور اس کا رسول بلائے تو فوراً حاضر ہو جاؤ فقہ اکرام فرماتے ہیں کہ کسی بھی ضروری کام میں اگر آدمی ہو اور اسے حضور بلالے تو فرمایا کہ ہر ضروری کام چھوڑ کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جانا امتی پر فرض اور واجب ہے حضور بلالے اگر حالتِ نماز میں بھی ہو یہ فرمایا کہ اگر حالتِ نماز میں بھی ہو اور حضور اگر اس خوش نصیب کو بلالے تو اس پر واجب ہے کہ وہ نماز چھوڑ کر حضور کی بارگاہ میں چلا جائے ماں باپ کے حوالے سے بھی یہ ہمیں ملتا ہے کہ اگر بیٹا نماز پر رہا ہو نفل نماز اور ماں اسے آواز دے دے تو بیٹے پر ضروری ہے کہ وہ نماز توڑ کر ماں کی پاس چلا جائے مگر یہاں نفل نماز نفل نماز توڑ کر وہ ماں کے پاس جائے اس کی خدمت کرے اس کی بارگاہ میں حاضری دے اور جب کام مکمل ہو جائے واپس بھی رب کی نماز کو اثر نوہ شروع سے ادا کرے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بلاوہ آ جائے تو یہاں نفل کی قید نہیں ہے اگر فرض بھی پل رہا ہو تب بھی اسے چھوڑ کر جانا ضروری ہے ماں کے لیے نفل نماز اگر فرض پل رہے ہو اور ہم نے آواز دے دی ہم نے آواز دے دیا تو آپ فرض نماز نہیں توڑ سیں فرض مکمل کر کے پھر جانا ہے ہاں اگر بندہ نفل نماز پل رہا ہو اور ماں پکار لے تو نفل نماز کو توڑ دے اور چلا جائے لیکن اگر حضور بلائیں اور بندہ اگر فرض نماز بھی پل رہا ہو تب بھی اس پر لازم ہے کہ وہ نماز چھوڑ کر چلا جائے اس کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں کہ ماں اگر بلائے اور بیٹا نفل نماز میں ہو تو نماز توڑ کے جانا ہے اور واپس آ کر کے پھر سے نیت باندھ کے نماز پڑنا ہے لیکن اگر حضور بلالیں تو فرمایا توڑنا نہیں ہے چھوڑنا ہے نماز چھوڑ کے چلا جائے پھر کیا کرے حضور کی بارگاہ میں جائے حضور جو کام سوپے ہیں جس کام کو کرنے کا حکم دیں وہ کام کرے چاہے اس میں ایک گھنٹہ لگے دو گھنٹہ لگے تین گھنٹہ لگے جب کام مکمل ہو جائے واپس آئے نماز جہاں سے چھوڑی تھی وہیں سے ادا کرے جہاں سے نماز چھوڑی ہے وہیں سے وہ نماز کو آگے کنٹینیو کرے گا مسلسل نماز ادا کرے گا دوبارہ اسے نیت باندھنے کی ضرورت نہیں ہے مثلا آدمی نے دو رکعات کی نیت باندھی یا چار رکعات فرض کی نیت باندھی اور کس اس خوش نصیب کو اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دے دی اور بندہ رکعو میں ہے تو وہیں سے چھوڑ کر چلا جائے پھر جو کام سرکار اسے سوپیں وہ کام مکمل کر کے واپس آئے اور آ کر کے رکعو کو چھوڑا تھا رکعو ہی میں سے نماز آگے بڑھا دی فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بلاوے پر حاضر ہونے سے نماز ٹوٹتی نہیں جبکہ قائدہ یہ ہے کہ اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو ہمارا چہرہ سینے کے سمیت اگر سمت قبلہ سے پھر جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے فاسد ہو جاتی ہے اب حضور نے بلایا تو ظاہر بات ہے سینہ سمیت کیا گھوما ہو تو پورا ہی گھوم گیا اور پورا گھوم کر کے چلا گیا پھر بھی علماء فرماتے ہیں کہ اس کی نماز ٹوٹے گی نہیں فاسد نہیں ہوگی کہ جب قائدہ یہ ہے کہ قبلے کی سمت سے آدمی سینے کے سمیت پھر جائے تو نماز فاسد ہو جاتی ہے یہاں تو پورا آدمی مسیح سے باہر نکل گیا ہے پھر بھی نماز کیوں نہیں ٹوٹی تو علماء فرماتے ہیں کہ قابے سے کسی اور طرف گھومے گا تو نماز ٹوٹے گی حضور کی طرف گیا تو قابے کی طرف سے تو پھرا مگر قابے کے قابہ کی طرف پڑا ہے قابے کے قابہ کی طرف پڑا ہے اس لئے اس کی نماز میں کوئی گلوڑی پیدا نہیں ہوگی بلکہ اس میں عجر پڑ جائے گا سواب بڑھ جائے گا کہ کیسے بڑھے گا تو ایک آدمی چار رکعت نماز پانچ منٹ سات منٹ دس منٹ میں ادا کرے گا لیکن اگر حضور نے بلا لیا تو نماز توڑ کے نہیں گیا نماز چھوڑ کے گیا ہے اگر وہیں ادا کرتا تو دس منٹ بہت لمبی ہو گئی ہے لیکن حضور کا جو کام حضور نے دیا تھا وہ کام کرتے 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 ایک گھنٹہ ہو گیا تو فرمایا وہ ایک گھنٹہ عبادت ہی میں شامل ہے اتنی لمبی نماز تو آدمی نہیں پڑے گا چار رکعت ایک گھنٹے میں مکمل کرنے کے لیے بہت تلاوت کرنی پڑتی ہے اور لمبے رکوع اور سجود کرنے پڑتے ہیں فرمایا کہ جتنی دیر وہ حضور کی بارگاہ ہمیں خدمت انجام دیتا رہے گا حضور سے گفتگو کرتا رہے گا فرمایا اتنی دیر اللہ تعالی اسے عبادت ہی کا ثبابتہ فرمائے گا تو یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے ان کا مرتبہ ہے اب یہ ہمیں عرض کرنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں تو خوش نصیبوں کو حضور نے بلایا بھی لوگ نمازیں چھوڑ کر گئے بھی بعض نے ابتدا میں عذر پیش کیا حضور نے ایک صحابی کو بلایا تھا اور وہ نماز میں سے یہ پہلا واقعہ ہوا تو جلدی انہوں نے نماز کو ذرا اسپیٹس کے ساتھ ادا کی مگر پہنچنے میں دیری ہو گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تو آواز بہت پہلے دی تھی دیر کیوں ہوئی تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نماز میں تھا حضور نے فرمایا قرآن نہیں پڑتے کیا کہا رسول اللہ پڑتا ہوں تو کہا قرآن میں اللہ نے یہ نہیں فرمایا استجیبو للہ ولی رسول ازا دعا کو کہ جب اللہ رسول تمہیں بھلائیں تو فوراں دوڑ جاؤ کہاں یا رسول اللہ یہ تو فرمایا فرما آئندہ خیال رکھنا نماز میں بھی ہو تو نماز مکمل کرنے کی کوشش مت کرنا جہاں ہے وہی سے چھوڑ کے میری بارگاہ میں آ جانا بعد میں تو صحابہ نے نماز کیا چھوڑی زندگی چھوڑ دی حضور کے فرمان پر اپنی زندگی دعاو پر لگا دی کہ حضور کا فرمان ہے اس سے بڑھ کر اور خوش نصیبی کیا ہو سکتی ہے مگر اب وہ دور چلا گیا وہ زمانہ گزر گیا کہ وہ خوش نصیب تھے جن کے کانوں میں حضور کی آواز آتی تھی اور کسی کا نام لے کر حضور بلائیں یہ کتنی بڑی بات ہے بہرحال وہ سعادت منلوق تھے اب بظاہر حضور ہمیں آواز دے کر بلائیں وہ پوزیشن نہیں ہے کہ حضور خود کسی کا نام لے کر پکا رہے ہیں مگر حضور بلاتے آج بھی ہیں حضور بلاتے آج بھی ہیں پہلے بزاتے خود آواز دے کر بلاتے تھے بلانے والے خوش خوش جن کو بلائیا جاتا تھا وہ خوش نصیب تھے اب بلا واسطہ نہ بلائیں مگر بل واسطہ تو بلاتے ہیں پہلے بلا واسطہ بلاتے تھے اب بل واسطہ بلاتے ہیں اب بل واسطہ بلانا کیا ہے تو وہ پانچ وقت کی آزان ہیں انہوں نے اپنے نمائند مقرر کر دیئے ہر مسجد میں آزان ہوگی یہ بارگاہ کس کی ہے اللہ کی ہے نماز یہاں اللہ کی ادا کی جاتی ہے اور آزان ایک ایسا اعلان اور ایسا بلائوہ ہے کہ وہ بیق وقت اللہ کا بھی بلائوہ ہے رسول اللہ کا بھی بلائوہ ہے تو ظاہر بات ہے کہ ہر مومن بندے پر فرض ہے کہ اس بلائوے پر لبائک کہتا ہوا دوڑ جائے اب معزن ہم نے مقرر کیا محلے والوں نے کمیٹی والوں نے مقرر کیا ہم اس آواز کو صرف معزن کا بلائوہ نہیں کہہ سکتے کیونکہ بعض اوقات ہم اس کو بھی سمجھتے ہیں کہ بلانے والا کوئی ہو مگر حکم جس کا ہے وہ بلائوہ اس کا مانا جاتا ہے آج بھی کوٹ کچھریوں میں یہ ہوتا ہے کہ جب پیشیاں لگتی ہیں اور تاریخیں پڑتی ہیں تو ان تاریخوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے سرمائے دار بھی ہوتے ہیں وہ کوٹ کچھری کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں انتظار میں ہیں کالی حاضری پرانی ہوتی ہے وہاں جب پیشیاں لگتی ہیں تو سلسلہ چلتا ہے حاضر ہیں حاضر ہیں اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوتا جاؤ اگلی تاریخ بلائے اس میں آنا ہے یہ ہوتا ہے اب معاملہ یہ ہے کہ ایک کروڑ پتی آدمی ہو عرب پتی آدمی ہو وہ کوٹ کے باہر بیٹھا ہوا ہے اس کے یہاں سیکڑوں نوکر کام کر رہے ہیں یہ سیٹھ صاحب بیٹھے ہیں اور جب اس کا نمبر آتا ہے تو ایک معمولی پتے والا چپرہ سی باہر نکلتا ہے فلاں حاضر ہو جاؤ گا معاملہ اتنا تیزی دکھاتا ہے باہر والا بندہ کہ اس کی آواز پر لبیک کہتا ہے وہاں ہاں میں ہوں میں ہوں حاضر ہو جاتا ہے اب اگر اس سیٹھ سے کوئی پوچھے کہ اس کی سیلیری کتنی ہوگی جس نے آواز لگائی آپ کو کتنی تنخواہ ہے آپ کے یہاں اس کے جیسے سیکڑوں نوکر کام کر رہے ہیں اور اس کے بلاوے پر اتنا دوڑ گئے آپ آپ ایک آواز لگاتے ہیں تو سارا اسٹاپ آپ کے سامنے آزر ہوتا ہے اور آپ اتنے بڑے آدمی اس معمولی آدمی کے بلاوے پر آپ اتنے تیزی سے دوڑ گئے ہیں تو وہ فوراں کہتا ہے کہ اس آواز دینے والے کھنا دے یہ حکم دینے والا وہ ہے جو اندر کرسی پر بیٹھا ہوا ہے میں آواز تو اس کی آ رہی ہے مگر بلاوہ اس کرسی والے کا ہے اگر نہ گیا تو ظاہر بات ہے وارنڈ بھی نکل سکتا ہے پولیس گھر آ سکتی ہے کہ اس کے بلاوے پر دول رہا ہو تو مہزن جب آزان دیتا ہے تو یہ کرسی والے کا حکم نہیں آیت الکرسی والے کا حکم ہے یہ مدینہ کے تاجدار کا حکم ہے تو یاد رکھیں یہ جو آزان ہوتی ہے نا آزان سبحان اللہ آزان کی ابتدہ کب ہوئی اور کیسے ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جب مدینہ ترسل آئے تو ابتدہ میں تو یہ ہوتا تھا کہ نماز کے ساتھ آزان جب نماز استعاد ہوئی تم سے آزان نہیں پہلے نماز فرض ہوئی نماز فرض ہوئی مکہ میں پھر ہجرت عمل میں آیا مدینہ حضور آگا وہاں باقاعدہ مسجد مسجد نبوی بن گئی تو ابتدائی دور میں نماز کا جب وقت تو ہوتا تھا تو لوگ خود ہی جمع ہو جاتے تھے مگر جب مسلمانوں کی آبادی بڑی نمازیوں میں اضافہ ہو گیا لوگوں کے کام کاج کی مسروسیات بھی تھی تو پھر یہ مسئلہ سامنے آیا کہ کچھ لوگوں کی جماعتیں چھوٹنے لے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا اور جمع کر کے ارشاد فرمایا کہ یہ ہمیں مشورہ کرنا ہے اللہ تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا وَشَاوِرُوا فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فْتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ اے مہبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی آپ کوئی کام کریں تو اپنے غلاموں سے مشورہ کر لیا کھڑے اور جو بات مشورے میں تیہ ہو جائے تو فرمایا پھر اللہ کے پھروں سے کھڑے ہو کر اس کام کو کر ڈالو یہاں ایک بات قابلی غور ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے جب اقل کو پیدا کیا نہ اقل کو ہم آج مشورے سے کٹتے ہیں اور بندہ اپنے آپ کو زیادہ حوشیار سمجھتا ہے مجھے کیا مشورے کی ضرورت ہے میں خود اتنا سمجھدار ہوں اور اتنا مائنٹیٹ ہوں تو میں کس سے کیا مشورہ کروں اللہ اپنے نبی کو مشورے کا حکم دے رہا ہے اور یاد رکھیں مشوروں میں برکت ہوتی ہے مشوروں میں برکت ہوتی ہے اور اس کی کئی فائدے بھی ہیں اگر بغیر مشورے کے کوئی کام کر لیا گیا اور اس میں آپ فیل ہو جائے نا تو سارے لوگ آپ ہی کو بولیں دنیا بھی اعتبار سے کیا تو سمجھ میں نہیں آتا ہے کر ڈالا نہ اوندھا مار دیا الٹا کر دیا یہ کر دیا اور وہی کام اگر چار لوگوں کے مشورے سے ہو تو کوئی آپ کو نہیں بولے گا یہ مشورے میں تہہ ہوا تھا اللہ کی جو مرضی ہو گئے کوئی آپ کو شکایت کرنے والا نہیں ہوگا آپ پر الزام کوئی نہیں دھرے گا یہ مشوری کی خاصیت ہے برکت ہے اور اللہ مشورے میں برکت رکھتا ہی ہے اپنے آپ کو میں سمجھنے والا مائنٹڈ سمجھنے والا ہمیں آپ کو غور کرنا ہے کہ حضور سے بڑھ کر بھی کوئی اقل مند ہو سکتا ہے اللہ کے رسول سے زیادہ کوئی مائنٹڈ ہو سکتا ہے اللہ ان سے فرما رہا ہے فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے جب عقل کو پیدا کیا نا عقل کو اللہ تعالیٰ نے نو حصہ اقل دس حصہ اقل میں سے ایک حصہ اقل پوری دنیا میں تقسیم فرمایا کل اقل کا ایک حصہ نکال کر پوری دنیا میں تقسیم فرمایا آج جو دنیا چل رہی ہے ہوای جاز اُلڑ رہے ہیں اور راکٹ ہو رہے ہیں اور برباریاں ہو رہی ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا تماشے لوگوں نے سامنے لائے وہ ایک حصہ خیراتی اقل ہی کا نتیجہ ہے اس سے زیادہ اقل ہے ہی نہیں لوگوں کے پاس وہ ایک حصہ اقل اللہ نے ساری دنیا کے لوگوں پر تقسیم کیا اور نو حصہ اقل اللہ تعالیٰ نے تقلیق فرما کر باٹی نہیں محفوظ رکھا نبیوں کا جب سلسلہ شروع ہوا تو حضرتِ آدم سے لے کر جنابِ عیسیٰ تھا تھا وہ نو حصہ اقل سارے نبیوں میں باٹھا تھا اور عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جب ہمارے حقہ دنیا میں تشریف لائے تو اللہ نے دسو تس حصہ اقل مصطفیٰ کو دیتی اب ذرا سوچو کہ جو کل اقل کا مالک ہو ان سے اللہ فرما رہا ہے کہ مشورہ کیا کرو وَشَاوِرُوا فِي الْحَمْرِ فَإِذَا عَظَمْ تَفَتَوَقَّلْ عَلَى اللَّهِ اے محبوب جب بھی کوئی کام کرنے کا ارادہ فرمائیں تو اپنے غلاموں سے مشورہ کر لیا کرو اور جو بات مشورے میں تیہ ہو جائے پھر اللہ کے پھروسے کھڑے ہو کر اس کام کو انجام دے دو تو اللہ تعالیٰ پھر اس کام کو پائے تکمین تک بھی پہنچا دے گا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مشورے کے لیے بلایا ہے اب جب بلایا ہے تو سرکار نے فرمایا کہ اب مسلمانوں کی اور ایمان والوں کی آبادی بڑھ گئی ہے لوگ وقت کی پابت بڑھی کے ساتھ جو پہلے آتے تھے اب اس میں سوڑی بھی سوشتی ہوتی ہے لوگ گھڑیاں کھڑی بھی نہیں کیونکہ نماز کے لیے جب وقت ہو جائے نماز کا تو بلانے کے لیے کوئی طریقہ آتا ہے ہمارے پاس ہونا چاہتا ہے تو مجھے مشورہ کرتا ہے کہ کیا کیا نماز چاہتا ہے تو ایک صحابی کھڑے ہو دیتا ہے رسول کا اگر مشورہ پاند رہے ہیں تو میرا فیاد ہے کہ جب نماز کا وقت ہو تو ایک بانتہ پڑا اور پرچم لے کر ہوا میں اسے زہدہ آیا پوچھائی کر لے کر ہوا میں لے رہا ہے تو جہاں جہاں جو لوگ اسے دیکھیں وہ سمجھ جائے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے اور مسلم سکتا ہے حضور پر مہتنا ہے یہ پریق نہیں ہے دوسری صحابی صحابی اگر کوئی اور ہے تو ایک صحابی کہ رسول اللہ صلو ہم پیگل پتہ پہ جائے ہیں رہو نے پتہ کہا ہے یہ یہ یعودیوں کا طریقہ ہے اسے ہم ہم نے دیکھا سنا سے اس کا طریقہ ہے یہ یعودیوں کا ہے ہم ہمارے زیادیوں کو آسکتے ہیں کسی نے کہا کہ رسول اللہ پھر ناپوس بجایا کہیں ناپوس اب عبادتوں کے بہتوں پر یہ تیغل بجانا یہودیوں کا طریقہ تھا اور ناپوس بجانا یہ سازیوں کا جانتا ہے یہ بھی تسکاریوں کا جانتا ہے پھر کسی نے کہا رسول اللہ صلو کسی اونچے فقام کریں ہم آہاں کے روشن جہدیہ کریں لوگ صاحب کی روشنی کو دیکھیں گے گے سمجھنے کے نماز کا وقت ہو گیا آ جائیں گے سرکار کا فرمائے ناپوس یہ آتیس خرشتوں کا جانتا ہے یہ آتیس فجوشیوں کا جانتا ہے یہ بھی ہمارے آپ کے لیے سے بجلے نہیں کیے یہ بہت بہت چیزیں ہیں اب وہ تو ناپوس بجائیں یا بگل بجائیں یا آگ روشن شہیں ظاہر بات ہے اس کے روشن شہدنے کی مقصدیت بدل نہیں ہے یہودی اپنی عبادت کے لیے جو کرنے کے لیے بڑھاتا ہے مگر اگر آپ کے نماز کے لیے بڑھا رہے ہیں لیکن حضور نے بھرمائے ہاں یہودیوں کا طریقہ ہے میں نماز کے لیے بڑھانے میں اسے اس کے ماتے کے اوپا ہوں کیسا جو وہ طریقہ جا پوس بجائیں فرما کہاں وہ مجھے مجھوڑ نہیں ہے آگ روشن شہدن کا کرنا ہوں اگر آپ سے خدا کی مطلبی کے لیے اوپا ہوگا حالانکہ آگ کی عبادت نہیں کریں گے وہ سر فادسہ وہ تو ہمیں اعلان کے ٹاورا ہے کہ لوگ سمجھ جائے کہ نماز کا وقت ہو گیا اب آپ دیکھ کے آگ کیوں کس کی عبادت کریں گے آپ کی ٹوڑی کرنے والے کریں عبادت تو اللہ کی ہوتی تھی مگر عبادت میں بھی یہ روگوں اور مسارہ اور آتش برستوں کے طریقے کے حضوروں میں ریلیٹس کر گیا آج مسلمانوں کو اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے تو شوقی امت اپنا دیا ہے دھائیسے جناب پر اچھا لگتا ہے پہتر طریقہ ہے لباس کیا چجا کیا تہذید کیا تبدل کیا ادوان کیا ہم نے غیرت اپنا لی حضور نے عبادت میں بھی قرور نہیں کیا گیا اب ذرا دیکھیں نا محرم شریف نے پہلے ایک سال سرکار میں آشوری گروزا رہا تھا تکھانا سب جاتا ہے اسے ریفیٹ کرنے کی ضرورت ہے آشوری کا روزہ تھا اور غاملہ کیا بناتا تھا مدینہ شریف جب آئے تو ادوان صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ آشوری کے دل یہودی ہو جانا ہے سرکار نے پوچھا کہ آپ کا روزہ کیسا ہے دونوں نے کہا جانا ہے آج حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو اللہ نے فیراؤں کے ظلم اور ستم سے سجار پتا فرمائی کی اور دریاء میں راستے پیدا ہوئے اور بنی اسرائیل حضرت موسیٰ کے ساتھ دریاء کار ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے آج ہی کے لئے دیتے فیراؤں اور فیراؤنیوں کو دریاء میں کارنا کر دیا تو ہم بنی اسرائیل اور جناب موسیٰ کی فتح کی خوشی سے آج کیسے روزہ نہ دیں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ہم تم سے زیادہ کارا ہے تو ہم انشاءاللہ و آئندہ صاحب ہم بھی روزہ نہ دیں تاکہ اُن کی یاد آزدہ ہے سرکار نے اس سال روزہ نہ دیں اور بھی موسیٰ سال فرمائے ہیں کہ اگر آئندہ سال میں تمہارے درمیان موجود رہا تو ہم ایک نہیں دو روزے دیں ہمانی نے کہا رسول اللہ کیوں ہوں تو فرما ایک روزہ یہودیوں کا طریقہ ہے اب تیرے کا ایمان معلومہ طریقہ ہوتا ہے یعنی اُن سے حد کر آنا کہ اُن سے ایمان ہوتا ہے مگر فرما غول کے طریقے ہی کے مطابق میں اب ہمارے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اب تیباد آت میں بھی ہوئی کہ مشابہ اُن کو پسر زدہ کریں اور آج مسلمان شہو ہی آ رہا ہے یہودیوں کا طریقہ، عیسائیوں کا طریقہ نہ مصرحید کا طریقہ نہ اپنا طریقہ آ رہا ہے اب ذرا سوچو جو طریقے مصطفیٰ کو چھوڑ رہا ہے وَجْهِ قَرْبَادِي طریقے مصطفیٰ کو چھوڑ رہا ہے وَجْهِ قَرْبَادِي اسی صرف عام و دنیا میں ہوئی بیڑی تدارہ بھی ہمیں کرنی ہے شہش شاہر پتھا کی نزا جو ہی وہ ہو گئے اپنے طریقے پر وردکار اپنی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ تینوں کاموں کو بلکہ چار کاموں میں لگتا کتنے؟ پہلا چاہتا؟ چاہتا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہا ناکلوس بشاک سریت کہ میں یہ ایسائیوں کے طریقے ہیں پھر کہا آگا روشکا سرکار پر بنا یہ کس کا طریقہ ہے حاضور صلوبر کین کا ہے یہ بھی نہیں ہوگا اب 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 سانے لوگ خاندر ہوگا کسی کو سمجھ بھی نہیں آرہا میں کسی برخاص بھول گئے فیصلہ سے ہوگا کوئی فیصلہ آتا نہیں ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسے جو دعویر صلی اللہ علیہ وسلم وہ فرماتا ہے کہ حضور صلوبر کیا tam وضاف شرکا سرکا میں نے ڈھوڑا پیچے نہیں رکھا بے کرای نہیں کری تو اے صلاح خود نہیں ہویا حضور صلوبر کیا مجھے کوئی حسر ہی حسرہ حضور صلوبر کیا حضور صلوبر کیا حضور صلوبر کیا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں ڈسکر پر لیٹا رہا مگر حضور کی بیچ ہے جی میری نظروں میں گوڑا ہی ہے کہ سرسان بیٹنا مجھے نیڈی نہیں آئے گی تک کروٹی بدلتا رہا بدلتا رہا بدلتا رہا حتیٰ کہ کافی دیر کے بعد مجھے نہیں آئی اب جب آنکھ لگی تو فرماد ہیں میں نے خواہ دیکھا ایک پہاڑ پر ایک آدمی سبھ کرنکا کرنکا جبہ پہنچ ہوئی اور اس کے آدھ میں ناپورس ہیں اس کا یوں آنکھ اب یہ خواہ دیکھا فرماد ہے میں نے اس کے آدھ میں جب ناپورس دیکھا تو میں دورتا ہوا اور اس کے پاس آئے اور میں نے اس سے ساتھ دیکھا کیا تو یہ مجھے پھچھتے گا اس نے ساتھ کیوں جوں تو کیوں خریدنا چاہ چل کر تو کہا اس کو خرید کر کر میں اسے سجاؤں گا اور اس کی آواز پر مصرخان اللہ کی عبادت کے دیئے تو بڑے سرے آئے ہیں تو اس نے کہا کیا میں مجھے جس سے سہتر طریقہ نہ بتاؤں کہ لوگ اللہ کی عبادت کے دیئے وہ آواز سرے آیا ہے تو میں نے کہا مجھے جس سے سہتر طریقہ نہ بتاؤں اور میں نے کہا ضرور بلہ کیا آیا ہے تو اس نے اللہ کو اکبر اللہ کو اکبر اللہ کو اکبر اللہ کو اکبر اشہد واللہ الہ حضرت اللہ اشہد واللہ الہ حضرت اللہ اشہد واللہ محمد رسول اللہ اللہ کو ایک پوری آزان سنا دی تو پہلتے اس نے آزان مقابل کی اور پھر یاک دل گئی انہوں نے اکبر اللہ اور اکبر اکبر صدی اللہ دل گئی فرماتے ہیں جیسے انہوں نے خواب دیکھا آنکھ کھلی اور پھر صبر نہیں رہا اسی وقت اوٹھ کر سیجھے اسی وقت اوٹھ کر سیجھے اسی وقت اوٹھ کر سیجھے اور آکر کہا ہے رضی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے خواب دیکھا ہے حضورﷺ نے فرمایا کہا دے مجھے سناو مجھے خواب سناو اور حضورﷺ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عادت تھی روزان خلاف رجل کی نماز کی بات نماز جب مکمل ہوتی تو حضورﷺ بھوک جاتے اور بھوک کر فرما کہا دے بات کسی نے کوئی خواب دیکھا رہو تو مجھے سناو اس سے وہ سناتا پھر صحابہ جنہوں نے خواب دیکھا وہ بیان کرتے حضورﷺ اس کی صحابی یہ کہتا تھے کہ اس خواب کا یہ مطلب ہے اس خواب کا یہ مطلب ہے وہ تبتہ سرکار کی عادت تھی تو یہ آگلہ آکھیں پہنچ گئے سرکارﷺ کیا خواب پھر فمجھے سناو تو انہوں نے یہ خواب حضورﷺ کو سنایا ہے سرکارﷺ کو سنایا ہے فرما یہ خواب اللہﷺ کی طرف سے ہے اور سچا ہے یہ خواب اللہﷺ کی طرف سے ہے اور سچا ہے فرما نے جو خواب عبداللہﷺ پر زیر نے دیکھا تھا بلکل اسی روحی ایک ہی ہوئی مطلب ہے حضورﷺ نے بھی یہی خواب دیکھا اب حضورﷺ فرما تھے کہ رات جاتا ہو گئی ہی تو میں نے کہا کہ جب صبح جاؤں گا صبح صاحب جائے تب حضورﷺ کو یہ بتا دوں گا فرما تھے فرما تھے میں نے جھل دب آجی نہیں کی اوچھ لکھ نہیں مگر عبداللہﷺ نے فرما تھے مجھے سکر ہی نہیں ہوا مجھے سکر ہوں مجھے سکر ہوں مجھے سکر ہوں جب صبح کا وقت ہوں تو یہ جلد جلد ہی اپنے گھر سے دیکھ دیں کہ میں حضورﷺ کو مجھے سکر ہی دے جانکے بتا دوں گا فرما تھے میں میں بھی آستے میں تھا میرے کاموں میں حضرت نے بلا ہوا کیا ساتھ کیا ہوا تھا فرما تھے اب تمہیں ہنچ پچھے آگے جو میرے خواب دیکھتا تھا ادھر سے وہی آواز آ رہی تھے اب دونے دونے آئے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں حضرت بلا ہوا عزام زہرے اُٹھ کے سبگل میں حضرت عبداللہﷺ جائز کرے حضورﷺ نے ان سے فرمایا تھا کہ تم نے جو عزام یاد کرے اللہﷺ نشانتی دے سب سے صحیح پر طبعہ عزام کے کلمہ خواب میں سنے اور مکمل یاد بھی ہو گئے حضورﷺ نے ان سے فرمایا تھا کہ بلا ہوا جب عزام کا وقت ہوا تم نے حضرت عبداللہﷺ کہاں کہ کونی بلا ہوا جگے پر کھڑے ہو جاؤ اور حضرت عبداللہﷺ سے فرمایا تم نے کھڑے ہوگا دینے دینے یہ انفاظﷺ سامنے کہو کہ اسی اُٹھ ہی آواز میں جائے گے حضرت عبداللہﷺ کہتے ہیں اللہﷺ اکبر اللہﷺ حضرت عبداللہﷺ اسے اُٹھا چھا چھا دے یہ طریقہ اب حضرت عمر بھی دوڑے آئے جس جس نے آواز سوڑی تو وہ سارے پہ سارے پہ توڑے سے دے آئے اب جب جہاں کے آئے تو عمر دی عمر میں یہ تو خواب میں میں نے دیکھا ہے کہاں عمر ہے تم نے بھی دیکھا اور اب کھڑنا نے بھی دیکھا ہے یہ احرام نے ہمیں عظام کا طریقہ عطا فرمایا اس مجھ سے پانچ وقت کی نماز کے لئے باقائدگی کے ساتھ عظام کی ابتداد آتا لوگوں اب ہمیں اور آپ کو اس عظام پر اور ہمیں وہ اور یہ کرتا ہے کہ میں پوچھنا فارس اعظام کیلئے ہوتی ہے ان سے شروع سے ہمیں آئے کے لئے ہوتی ہے نماز کیلئے ہوتی ہے گویا کہ یہ نماز کا اعلان ہے اس کا لقو امانہ اعظام کا اعلانی ہے اعظام کا لقو امانہ قرآن میں جیلے اللہ نے پرناہ وَعَظَامُ بِنَ اللَّهِ وَرَسُولِ فرمایا اللہ رسول نے اعلان کر دیا ہے کہ پسلکین اور کافرین کہ اللہ کے ساتھ اور رسول کے ساتھ کوئی کامل کر دیا ہے اعظام کا مانا ہوا اعلان ہے اب اعظام کی اس کا نام لکھا گیا اعظام اس کا مطلب ہوا اعلان تو اعلان کس چیز کا تھا نماز کا تھا لیکن اعلان نماز کا تھا اب اوپ اپن جو اعلان ہوتا تھا مہیت ہو گئے اعلان ہو رہا ہے سیزے پائی کے بٹک دباؤ آہا پرناہ اتنے پرناہ کا انکتال ہو گیا مہیت اتنے بجے اتنے بجے ہوتا ہی جائے جائے اعلان ہوتا ہے اب جب دور کرے گا اعظام اعلانِ نماز ہے اور اس پر اعظام غور کریں گے تو اعلان کے الفاظ اعظام میں کہاں ہے نماز کا اعلان کہاں ہے حیاء علشاء یہ اعلان ہے حیاء علشاء اعلان مگر اعظام کی شروعات کام سے ہو رہا ہے ہم نے کبھی غور کیا کہ جب اعظام نماز کے لئے ہے اور اعلان ہے تو سیدھا پر اکھا ہوتے دس مرتبہ ریپیٹ کر دے اعیاء علشاء اعیاء علشاء اعیاء علشاء پانچ مرتبہ ریپیٹ کریں اگر وہ بھی کب لگتا ہے دس کر دے دس مرتبہ کر دے کہ واقعی نماز کا اعلان ہو رہا ہے مگر اللہ رسول کی جانب سے اعظام کی ابتدائی سے ہو رہا ہے اعلان ہے نماز کا مگر اس کی ابتداء اور شروعات ہو رہا ہے اللہ اکبر کیوں اشہدو ان لا الہہ ان اللہ اشہدو ان محمد رسول اللہ اللہ اکبر چار مرتبہ اشہدو ان لا الہہ ان اللہ اشہدو ان محمد رسول اللہ اور اب آیا آیا حیدہ رسلہ تو چار او چار آٹ کنے ماتے ہیں پہلے ہی اتنام میں تبہید پڑھتے گئے اور اس نے یہ آٹھ کلمات کے پہاں رکھا گیا ایسے کیوں کیا گیا تو اللہ تعالی جیسے ہمارا خلق ہے ایسے وہ ہماری فطرتوں کا بھی خلق ہے ہماری فطرتوں کو کس نے کہایا ہے ہماری نے پیدا کیا اے بھی اسی نے پیدا کیا اور ہماری فطرت ہماری فطرت ہماری فطرت ہماری فطرت اس کو بھی بھی خلق ہے اب انسان سے فطرت کیا انسان سے فطرت کیا ہے کہ ہر آدمی بڑا بڑا چاہتا ہے صحیح نہیں کرتا کوئی مدنہ پان کی تپلی چلاتا ہو تو وہ کبھی بھی سوچے گا کہ زندگی پر پانی بناتا ہوگا وہ سوچے گا کہ اس میں جو اپنی پیسا ہوگا اگر اسی میں رہنا چاہتا تو اسے بنانا چاہتا کوئی مدنہ اگر چھوٹی سی بھڑی ہے اور جدہ پھر کی دکھان کھول گی ملتے تو وہ یہ نہیں چاہتا کہ پوری زندگی پر پھڑیا بیشتا رہوں اور جدہ بھی بناتا اور پھاپڑے ملتا رہوں یہ کبھی نہیں چاہے گا وہ سوچے کہ اس میں ترکی کیسے ہو آگے بڑھتا ہے آگے بڑھتا ہے آگے بڑھتا ہے کوئی مدنہ کسی پھڑی میں ہوگی آپ جس پھڑی میں دیجارت کر رہے ہیں تو ہتنی دیجارت میں سے ترکی مزاجہ نہیں چاہتے آپ آپ چاہتے اس کو پڑھانا آئے ہیں چھوٹا تارسانہ ہے پھڑھنی جانتا ہے یہ چاہتا ہے بڑھتا ہے اگر کوئی مدنہ کیلئی میں غصہ ہوا ہے تو جائے بڑھتا ہے وہ زندگی بڑھ وہ کسی پرچاہ پھڑ چلی نہیں رہتا وہ کہتا ہے آپ نہیں تو کل مات پرسانس کے بعد میرا بڑھتا آئے گا کوشش کرتا ہے اب اگر کوئی مدنہ بڑھتا ہے تو کوئی مدنہ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی مدنہ بڑھتا ہے کہ کوئی مدنہ بڑھتا ہے اس کی زور ہونے اب اگر پیروبارہ انکسہ جیت کیا اور یہاں کی صدارت اس کے ہاتھ پڑھا نہیں تب اس کی تذر ہوں گے امیلے پایا ہے وہ اس کی خمسلہ اچھا ہوا سے سوچا ہے میں امیلے پہ جیت سکتا ہوں وہ دیگر کے دور دہتا ہے امیلے پہ گیا تو اس سوچا ہوں گیا پہتر یہ ہے کہ لگ سبا پہ جائے یہ ویدان سبا بڑھتا ہے لگ سبا دلی میں تو وہاں پر جایا ہے اور وہاں جا کر بھی اسے اسکار نہیں ہوتا وہ سوچ پہ ہے وہ مدنہ بڑھتا ہے میں بڑھتا ہوں میں بڑھتا ہوں میں بڑھتا ہوں اور وہ بڑھتا ہوں میں بڑھتا ہوں دیکھا آپ نے چائے بیشتے بیشتے آدمی پاچھا جانا ہوں گیا ہاں آدمی چاہتا ہے میں اپنے فیلڈ میں بڑھا بڑھتا ہوں اللہ نے ازان کی اپسیتہ فرمائی ہو بڑھا بنے والوں اللہ اللہ وہ سب سے بڑھا بھی ہے اور نہیں بڑھا بڑھتا ہوں اگر بڑھا بننا چاہتے ہو تو ادھر بڑھتا ہوں اب تو مومن ہیں نا ایمان بڑھنے ہیں اللہ فرماتا ہے اللہ بڑھا ہے اللہ بڑھا بڑھا ہے اگر تجھے بڑھا بننا ہے تو سب سے بڑھے کی چوکر بڑھا یہاں جھوٹ وہ تجھے بڑھا بڑھا دے گا وہ تجھے بڑھا بڑھا دے گا جو بھی سکتے ہیں یہاں ایک رکایت کریں اس سے یہ ساتھ مسئلہ پارے تک شاہ شاہ سمجھتو جائے اور پوری طریقے سے اس کا پروزہ فرودیاں پارے شاہ شاہ اگر تیر حروق رشید بڑھا انہوں نے بغداد میں دیکھیں نمائش لگائی اور نمائش میں سونا چاندی ہیرے کپڑا بڑھا انہوں نے انہوں نے سونا لگا دیا اور کڑیزیں لونیاں اور سپاہی جتنے فیصلے تک گزارا سب کو گنایا اس حمائش کرتے ہیں اور خود بھی ایک کرسی لگا کر وہیں پہلے ہیں کیونکہ چانسہ ساکتے ہیں جنرے دیاروں پرسیر یہ ایرے ساکتے ہیں جو ہر سی من سے سلاف بادشاہوں کو بھیا جاتا ہے جن کے دلوں پر واقعی غصے پہفت ہے یا مطلب پرسنہیں سب سے اسے وہ چانسہ ساکتے ہیں بہت آدموں نے لوگوں کو بنایا ہے اپنے درباریوں کو اعلان کیا ہے کہ یہ دربار میں جو بھی سانس و سامان سلا ہو جائے ہیں رمائش میں تو تمہیں بھلی اجازت لیں جو تو جس چیز پر ہاتھ رکھ دے گا وہ اس کا خاندی ہو جائے گا کسی نے سونے کے ہاتھ رکھا تو وہ لے گا وہ لے گا وہ لے گا کوئی سونے کا خواہش بند ہے کوئی چانسی کا خواہش بند ہے کوئی ہیرو کو چانسہ ہے کوئی ہوتیوں کو چانسہ ہے تو ہر اپنی اپنے خواہش کے بھتابی خاند رکھا گیا اب بادشاہ نے جنگا اس نے آدھ رکھا کر دے گا کسی نے چانسی پر رکھا کر دے گا ایک لونی کلیس آئی پڑی دلی اس نے چاروں طرف سانس و سامان سن دکھا اب گھوم کر کے آئی بادشاہ جی پر پیٹے ہوئے اب پیچھے سے آکھیں بادشاہ جی پیٹ کے آدھ رکھا اب جل سیٹ کے ہاتھ رکھا تو بادشاہ کوئی دے چلے لگے کہاں کتنا کر رہے یہ بیوکوری ہوئی کہ کوئی اتنا سجا ہوا ہے دنیا پر کی دولت میں یہاں جمع کر دیا کوئی چیز پسند نہیں ہے کوئی چیز پہ آدھ رکھتے تو وہ کہیں کہ بادشاہ سلام برنا پسند سب آیا پسند سب آ رکھا اگر آپ کا حکم ہے کہ ایک ہی چیز پہ آدھ رکھتا ہے اور مجھے ایک بر صبر نہیں ہے میں چاہتی سب ہوں اور آپ نے کہا جو جیسی چیز پہ ہاتھ رکھے گا وہ اس کا آپ بھی اسی نمائش کے ہیں میں نے آپ پہ ہاتھ رکھتا ہے تو کہ یہ کیا ہاتھ تو کہ میں بادشاہ سلام آ رکھتا ہے آپ کی زمان ہے تو کہ میں ایسا گھر جو رہی ہے تو کہا گر اس لیے نہیں ہوگا اگر سوزے پہ ہاتھ رکھوں تو صرف صورہ میرا ہوگا جاندی پہ ہاتھ رکھوں تو صرف جاندے ہوگا میں آپ سے چوچھ بھی ہوگا میں نے آپ پہ ہاتھ رکھ دیا ہے تو یہ ساہ کس کا احران ہے تو کہا ساہ میرا ہے تو کہا میں نے آپ پہ ہاتھ رکھ دیا تو آپ کس کے ساتھیں تو کہا اس اُسور کی اعتبار سے تو ہم ہوئے تیرا ہوگیا کہا جب جب ہاتھ میرے ہیں تو یہ سب دیا ہے اُسور کی یہ بتاتا تھا جب ہاتھ میرے ہوگئے تو یہ سب دیا ہے اب اللہ تعالی نے ازاد کی ازاد ہوگا او بڑا بانے والے کسی زندے ہو کسی نائم میں ہو کسی دپار پیٹ میں ہو فرمارا بولو زمین کا مالی کو آسمانوں کا مالی کو خوضاؤں کا مالی کو دریاؤں کا مالی کو سمندروں کا مالی کو تخت و تاج کا مالی کو ساری قائعات کے ذرے ذرے کا مالی کو فرمائے پانکان علیہ وَ punala بناء جو اللہ کا ہو جاتا ہے کہ اللہ اس کا ہو جاتا ہے اور جب الكہ کے ہزے تو یہ ساری قائعات اٹمانی ہو گئی اس لئے آپ کی ابتنا میں اللہ نے nutriбы مالکہ رکھتے علیہ کسی ذریف میں معاملہ مالوں نے سے تخرگijnہ کانک کا پانک ہے اس کی معاد masih جس کی بھی 600 لئے سارے بلکوں کا مانے کون ہو رہا ہے سارے بلکوں کا مانے لیتے تاریخ اپنے زیادہ اسلام کے عزیر جاہی ہیں میں اُن کا خریف چبلہ یہاں پہلے ہو رہا ہے طالب آپ لوگوں نے سنائی ہو گیا آپ کا حضرت کی اسپریم انگلس یورم سمندر سے جہازوں کے ذریعے ساتھ ہزار بھی فرود دے گا ہے کتنی فرود ہیں میل و میل چوڑا لہمہ سمندر کشپیوں میں سواہے اُترتے ہیں ساہل سمندر کو اُترتے ہیں پوڑا بلک سامنے ہیں کنڈ بھی سامنے ہیں اور ساتھ ہزار بھی فرود ہیں اُترتے ہیں پہلا ہوتا تھا کشتیوں کو ہاتھ آگا دیں کشتیاں جواد ہوتے ہیں آٹرم میں پہلی کشتیوں کو ہاتھ آگا دیں جواب نگی ہی تو شفاہی کہتے ہیں کہ کیا ہو گیا تاریخوں پر زیاد کو پاگل ہو گیا ہے یہ واپس اپنے بطا جانے کا ایک ہی راستہ آگا ہے کشتی کے بغیر واپسی ملکی نہیں ہے تو تاریخوں میں دیار لکھا یہ میں بھی جانتا ہوں واپس جانا کس کو کوئے 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 ہمیں یہاں لڑکے مقابلہ کر کے اور یہاں جملہ جو کہا تھا تا جانا کہا تھا تا وطن وطن کا ہے جبا تا بسرا ہے کوفا ہے مقدان ہے یہ ہمارا وطن ہے فرمان نام ہاں ملک ملک خدا وہ خدا لے وطن ہے فرمان کارناب تلسکا سروا میرے خدا کی بھی جیت ہے اور وہ خدا میرا خدا ہے جب اس کا بلدہ ہے اور وہ ہمارے خدا ہے تو پوری دنیا ہمارا بلدہ ہے پوری دنیا ہمارے بلدہ ہے کیوں یہ اس کا معاہد ہے کون ہے آہ ناکرل پان نے اس طرح وشکا کیا تھا درستی پڑھن ہیں آپ صل اللہ علیٰ علیہ صل اللہ علیٰ علیہ السلام صل اللہ علیہ وسلام علیہ رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلام ناکرل پان نے کہاں آئے ہیں خسریم اے مغوطت ہے سارا اور جمارہ اے کسی کچھ ہیں سے بیانا تایا ہے خسریم اے اے مغوطت ہے مغرب کے وادیوں میں موجی ازام ہمارا رکھتا نہ تھا کسی سے سہر رواں ہمارا اے گرد سے زمان آنا اب تک ہے اُڑ دن یاد تجھ کو اُڑ درے کنارے جب کاروان ہمارا مسلم اہم وعدد ہے سارا کیوں ہم مسلمان ہیں سارا جہاں ہمارے کیوں ہیں اس لیے کہ سارے جہاں کے پیدا جانے والے دومیں مانتے ہیں اس کے مانتے والے ہیں تو فرمایا ہے اگر براہ کرنا چاہتے ہو ہر مدیتے بار سے عزت چاہتے ہو امار چاہتے ہو ملدی چاہتے ہو نام چاہتے ہو سورت چاہتے ہو ذلت سے بسنا چاہتے ہو تو فرما اللہ اکبر اللہ اکبر جو سب سے بڑا ہے اس کی بارکہ میں آؤ تو فرمایا جب وہ سب سے بڑا ہے بہت بڑا ہے جب بڑا ہے تو پھر عبادت کے لائے بھی بھی جب با ہی نہیں سے بڑا ہے جب بڑا ہے ہے اس سے بڑا ہے اب وہ یقین کے سامحنت شادت دیتا ہوں جب میں گوہ ہی دیتا ہوں کہ جب وہ بڑا اعبان نہیں آئے تو پھر عبادت کے لائے بھی اس کے سوا کوئی نہیں جب اعبادت کے لائے بھی اس کے سوا کوئی نہیں تو بندے تجھے کیسے نے بتایا کہ وہی سخت سے گناہ ہے اور ایمانت کے بھائیت بھی وہی ہے اور اعلان کرتا شاہد و محمد الرسول اللہ کہ میں دواری دیتا ہوں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سخت سے رسول ہے تو پتا چلا یہاں تین عقیبیں سمجھ گیا تین باتیں ایک اللہ کو ایک مانا سب سے دو مانا دوسرا مانا اسی کے حبادت کے لائے مانا ایسرا محبت مصطفیٰ کو اللہ کا رسول مانا اب جس نے اسے بہت برا مانا جس نے اسے عبادت کے لائے مانا اور جس نے رسول کو اکراد رسول مانا اُن سے کہتا ہو حیار السلام سب سے نہیں کہتا کہ جس نے اسے برا مانا عبادت کے لائے مانا اور محبت کو اللہ کا تو سوچو اس میں اپنے آپ کو کیا سخصا کیونکہ بلانے والا کسے بلانے والا ہے ایمان والا کو اللہ کو برا مانا عبادت کے لائے اور آمنہ کے لائے اللہ کا سچا رسول مانا جب جس نے مانا ہے وہ آئے عبادت کے لائے مانا عبادت کے لائے مانا عبادت کے لائے مانا برا مانا ہے وہاں سوال پہلا ہوا کیوں نماز تو کیا آئے برمایا عبادت کے لائے مانا ہے اس لئے نماز چلی آؤ اس میں کامیان کیا ہے جو تو کامیانی چاہتے ہو میں کامیان بھو جاؤں میں کامیان بھو جاؤں میں کامیان بھو جاؤں تُو فرمایا سارے عبادت کے غروبنے میں کامیان بھی نہیں ہے اللہ کے درد جھگنے میں کامیان بھو جاؤں ایک سجدہ جسے تو ارام سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو کجھا ہم نے یہاں جھگنا چھو گیا تو دردرد جھگنے والے بڑھ گئے کتنا جھگنا بڑھ گئے کب تک جھگیں گے کتنا جھگ رہ گئے بڑھ گئے کتنا جھگ گئے اتنا دبے ہو گئے ہیں اتنے پوچھنے ہو گئے ہیں کہ مجھے تھی لگتا کہ اس سے زیادہ بھی اور وہ دبنے کی تفاہ اتنا دبایا گیا اتنا دبایا گیا ہاں ہے مگر اب بھی یہ مسلمان نہ سب لے تو نہ سب لوگے خدا نہ کرے ہزار با خدا نہ کرے نہ سب لوگے تو پھر کیا ہوگی ہے ہندی مسلمانوں تمہاری ناس آنے بھی نہ ہوگی ناس آنے کئی آنہ بھارا نہ ہو جائے اس لیے دوسری جگہ دبنے اور چھکنے سے تکنا چاہتے ہو تو اللہ کی بارگاہ میں چھکنا اگر مسلمان شروع کر دیتا تو اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے میرے فرشتوں میرا بنتا میرے در پر چھکا ہے گواہ ہو تو اب اسے کہیں چھکنے نہیں دھوکا اسے کہیں دبنے نہیں دھوکا اس لیے کیلئے کہ سب سے خوری ذات کی واحدہ میں چھک رہا ہے تو فرماتایا کہ اب تجھے تجھے نہیں دھوکنے نہیں دھوکے تو یاد رکھئے گا مسلمانوں کی کامیابی کا کار اسی سے پہنچینا ہے اس لیے کہ حیال السلام اور اس کے بعد ہے ہر لیے کیونکہ کامیابی اسی میں ہم نے یہ در چھوڑا تو دردر دیو جب تک ہم اس در سے جوئے رہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر در سے بیان کر دیا تھا ہر در سے بیان کپڑے پھڑے پھرانے تھے مگر دبتے نہیں تھے دبتے نہیں تھے یاد رکھئے گا کیا صحابہ کی شام اگر بندہ اللہ رسول کا ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ہر اللہ میں کامیابی اتا فرماتا ہے در کے اوپر خاروبی آرم کے دبانے پہ ایک علاقے میں اما نمائکہ بنا کر صفیر بنا کر اگر کے اوپر میں ایک صحابی ہوئی دیا گیا وہ اس علاقے پادشا کے دربار پہ گئے اب عرب کے لوگ بنا 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 ابھی وہ ڈوڑا وہ کھڑا بانی یا وہ چمک نمک کو سن آن رباس نہیں یہ نہائی تی سادہ وہ ہم ہی نگاست کھانے پڑی اسمادی طبیعت یہ لوگ زمین پہ بیٹھنا سمین پہ بیٹھ کھانا جب سوچتے تو این کا تکیہ ہونا نہ کوئی نرم بستر ہے نہ کوئی پہ در لباس ہے ساز آتا ساز بھری زندگی تھی اسی ساز بیٹھ جب عیسائی بادشہ کے دربار میں پہنچے تو وہ اتنا آرہا چمہ چمہ روسوی تخت آج آٹی چی بیٹھ ہوئے 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 تو اجازت دیکھ کر جب یہ ناظر مل گئی تو شاہی دربار میں وہ ساز حسول آجر ہوئے تو کیسے آسا ہوا تو سفید حرون عاظم نے کہ آیا ہوا کردے سفید کہ پیغام یہ ہے یا تو آپ سمی خلو پڑ کے مسلمان ہو جاؤ درہ دیکھ آو پیغان درہ کھڑوں پہ شاہی درہ پر کھڑا ہو کی کہ آپ مسلمان مجھ جاؤ تو ہم آئی بھائی ہو جائیں آگ 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 تو آپ پیغ رہ دی یہ کہ جہاں قانون اللہ اور رسول اگر کسی پر ضل ضل ہوں کہ اگر وہ بھی نہ ہوا تو ہم پھر جب ہو گی اور جب جب ہو گی تو یہ علاقہ پھر مسلمانوں کے قبضے میں آجائے گا پھر حکومت خواہ جائے گی اگر تم صلح مسلمان ساتھ مگر کانون کا نفاظ ہو گا اسلامی سرکت کو آپ خجزیہ دینا پڑے نہ نہ ٹی ٹی حکومت آپ اپنے حساب سوید بات سا آپ رہے گے مگر کسی پر حفظ ہو نہیں دی گئی گئی اگر یہ بھی نہ کرو تو گھ جان ہو گئی اس کو پر سوید گئی تو اچھا اچھا اب اسے دی حسی آرہ ہی یہ آج بھی دی آتا آئے کمزور آئے بات گھ کرو گھ کر کر تمہیں جب آب دی آج آئے آئے مگر آپ کو آز اللہ زلیل کھر دی سوید پادشاہوں کے دربار میں جب شفیر جانتے ہیں آج بھی تو گدر سے بھی کسٹر سوید آگیا کدر سے کسٹر بھی جانتے ہیں کدر سے کسٹر آگیا تو کہا کہ تمہارے آگیر تو میں کیا کون فرمیشن ہوں اپنے خادم سے کہا ایک دو گرام مٹی بھی لاؤڑ اس کے سر بردو یہی میرا دو بھائی مٹی سے بڑا دو گرام پیترہ لے 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 جل گا تو کتنا بھی مٹی آگیا اور یہ سرزیر بن کے آیا ہو گا اور ان کی حمیر کے خواب یہ ہے کہ میرا ملوک رکھتا کرے گا جس کے نماز دکھانے کا لگی ہے اور جس کو قوانی چور قرید سلط و حصص و مفور قصص ہے کہ یہ مہین کے بعد مسلمانوں نے ہمیں آگیا کر دیا ادھر سے جواب نہیں آئے اور انگر لڑے نہیں تو حضرت دیوبر نے فرمایا کہ شیخ کے بعد حملہ ہو گا اور اللہ کا کام ایسا ہوا کہ پورے پورے اسلام کی پرچم آگیا بادشاہ مسلمانوں کی قید میں آگیا تو بادشاہ سلط پہ رکھے سلط میں نے تمہیں منگا کو انپردوار سلط تھا اور اسی لئے تمہارے صفیر کو میں نے بڑا صریر اور رسک رات دیا جو اس کے سر پر میں نے پٹی سے بڑا ہو اور روکر رہا تھا جن دیوبر نے فرمایا وہ تو رفعہ میرے دیئے معمولی نہیں تھا تو نے اسے سبابلی اور حقیر سمجھ کر میرے صفیر کی بیشتی کرنا چاہی لیکن وہ بڑا ہی بڑی کا تو دیوبر میری مقرح پاس کبھا بنانا سبابلی کیسے سبابلی تو کہ وہ جو بیوپی آئی میں اس بیوپی کو غور سے دیکھا تو میں اس رتیجے پہنچا ایسی بیوپی پر کون سی اس مچے گولے نہ کرے گے پہتر طریقے سے کون سے گولہ استقرار کیے جائے وہ بیوپی اگر میں نہ دیکھا تو یہ مسئلی گولے میں یہ نہ آتا یہ گولوں کی گفتار میں سمجھ گیا مسکرکتی پر تیزی دکھانے والے کلا بس مچے گولے ہیں اسی مسئلے کے گھولے میں جبان کرے اور آسانی کے ساتھ بھائے پتے آسان جائے سمجھ میں آئی آپ جو یہ ہے شام اللہ فرماتا ہے تُو میری нее جو آپ Bangkok لی دو جو میری خدا بخiell – جو رین اور آسان neat خام ہے دل ٹ سلم